اسلام علیکم کیا حال جائلیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے جناب میں ہوں آپ کا حوث محمد الطاف سیال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جناب دیوی تو جناب آپ کے لیے پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ ہم تازہ نئی نئی اپ ڈیٹس لاتے رہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو بے ہم بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگوانستان کے خلاف جو ٹی ٹوانٹی سریز شروع ہونے جا رہی ہے شارجہ کے کرکٹ میدان میں چوبیس پچیس اور ستائیس طریق کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سریز کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تازی نئیوز آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگوانستان کے خلاف جو ٹی ٹوانٹی سریز کھیلی جانی ہے شارجہ میں اس کے لیے پاکستانی ٹیم کا کپٹان جو ہے وہ بابر آزم نہیں ہوگا بابر آزم کو ریسٹ دیا گیا ہے اور بابر آزم کی جگہ شہین شاہ آفریدی کو جو ہے کپٹانی کے فرائد سمپے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ شہین شاہ آفریدی جو کہ پی ایس ایل میں اپنی فرنچائز لاہور کلندر کی کپٹانی بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی ٹیم کی کپٹانی بھی اسی طرح سے کریں گے اس کے علاوہ بھی پاکستانی ٹیم میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں بابر آزم کو ریسٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ محمد رزوان جو کہ پکٹ کیپر بیٹس مین ہے ان کو بھی ریسٹ دی گئی ہے وہ بھی اس شریز کا حصہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ پی ایس ایل میں جن جن کھلاڑیوں نے اچھی کارتدگی کا مظاہرہ کیا ہے جو نیا ٹیلنٹ پی ایس ایل میں سامنے آیا ہے ان کو ازمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں آزم خان آزم خان حالانکہ تھوڑے سے انجرڈ ہوئے ہیں لاست میٹ میں وہ باہر چلے گئے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ اگوانستان کے خلاف جو شریز ٹی ٹوانٹی شریز ہے اس میں پاکستانی ٹیم کا حصہ نہ ہوں اس کے علاوہ سائم ایوب اماد وسیم اور احسان اللہ جو کہ ملتان سلطان کے پیمیر فاس بولر ہیں ان کے چانسز اگوانستان کے خلاف ٹی ٹوانٹی شریز میں بنے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستانی ٹیم میں شامل ہوں گے تو بابر آزم کے حوالے سے اور پاکستانی ٹیم کے حوالے سے یہ تازہ اپ ڈیٹ ہے جو ہم آپ تک کے لیے لے کر آئے تھے اگر آپ اسی طرح کی پاکستان کرکٹ سے ریلیٹڈ اور پی ایسل سے ریلیٹڈ نئی تازی اپ ڈیٹ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل چناپ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک سب سے پہلے ہماری ویڈیو پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی اپنے ہوت محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ